اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اور اگر پسند نہ آئے تو ڈسٹائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے آپ سبسکرائب کر کے ہمیں تعاون فرمائیں حضرت شاہ جمالاللہ علیہ رحمت الرزوان کا اسم عبو بارک سید محمد جمالاللہ اور والد گرامی کا نامی نامی اسمی گرامی سید محمد درویش علیہ رحمت الرزوان تھا آپ کی ولادت بہا سعادت گجرات پنجاب میں ہوئی سلسلہ نسب حضرت غوث آزم خود اسے شروع تک غوث آزم سے حضرت علیہ مرتوزہ تک پہنچتا ہے حضرت شاہ جمالاللہ علیہ رحمت الرزوان کی ولادت گیارہ ربیل اول گیارہ سو سینتیس ہجری بہم مطابق اٹھائیس نومبر سترہ سو چوبیس کو ہوئی آپ ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت علی کرماللہ وچوہوکالکریم نے خواب میں اپنا لعاب دہن آپ کے موں میں ڈالا اور حضرت غوث آزم رضی اللہ عنہ آپ کے روحانی تربیت فرماتے رہے یہی وجہ ہی کہ آپ پر شروع ہی سے بے خودی کے حالت تاری رہتی تھی آپ نے بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا سیرو سیاحت کا بہت شوق تھا اس لئے مکمل سپاہیانہ تربیت حاصل کر کے اپنے شوق کو درجہ کمال تک پہنچایا اور سیرو سیاحت کرتے ہوئے دہلی تشریف لائے یہاں ایک درویش صرف تعلیم دین جو سنسلِ آلیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے اور بہت بڑے فقیہ کامل تھے ان سے حدیث و فقہ کی کتابیں پڑی اور جلدی علم متداولہ میں کامل و اکمل ہو گئے اس زمانے میں شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان نے مجاہد نفس شروع کر دیا تھا روزانہ دو قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے آپ کے استاد محترم چونکہ حضرت خاجہ سید قدب الدین حیدر قدس سے رہو کے مریدیں خاص تھے لہٰذا آپ غائبانہ طور پر ان سے معنوس ہو چکے تھے ایک رات حسب معمول تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی اے جمال اللہ اگرچہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑی عبادت ہے لیکن عبادت میں لذت و سرور اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ کسی شیخ سے بیعت کی جائے یہ سنتے ہی آپ کے حالت دگرگون ہونے لگی اور آپ نے افتاں و خیزاں اپنے استاذ محترم کے خدمت میں حاضر فے عرض کی خدارہ مجھے جلد اپنے پیر و مشید کے خدمت میں لے چلیں استاذ صاحب نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے انشاءاللہ صبح چلیں گے یہ سن کر آپ کے طبیعت میں بے قراری غالب ہو گئی اور رات گزار رہ مشکل ہو گیا صبح ہوتے ہی استاذ محترم کے حمراہ حضرت خاجہ باقی باللہ علیہ رحمت الرزوان کے مزار مقدس پر حاضر فے کیونکہ حضرت صحید قدبتین حیدر راتی اللہ افون اس وقت وہاں گوشہ نشین تھے شرف بایت حاصل کرنے کے بعد سب کو چھوڑ کر پیر و مشید کی خدمت با برکت میں رہنے لگے اور بارہ سال تک شیخ کی صحبتیں کیمیاں اثر میں رہے حضرت صحید قدبتین حیدر رحمت الرزوانہ بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے چنانچہ جب شیخ حج مبارک کے لئے تشریف لے گئے تو آپ بھی ان کے ہمرا چل پڑے مدینہ شریف پہنچے تو حضرت خاجہ قدبتین حیدر رحمت اللہ علیہ کو حضور نبی کریم سرور کائناس اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حکم ملا کہ حافظ سید محمد جمالاللہ کو خرق خلافت پہنا کر واپس ہندوستان بھیج دو وہاں ہزاروں لوگ اس سے مستفید و مستفیز ہوں گے مدینہ طیبہ سے واپس تشریف لاکر آپ سرحن شریف میں مقیم ہو گئے اور مجددی فیوز و برکات کی دولت سے مالا مال ہوئے کچھ دیر سرحن شریف میں رہنے کے بعد آپ رامپور المعروف مصطفی آباد تشریف لے گئے اور مستقل سخونت اختیار کر کے خدمتیں خلق میں مصروف ہو گئے اور ان کے رہنمائی کرنے لگے ابتدائے دور میں رامپور میں ایک عرصے تک نواب رامپور فیض اللہ خان کی فوج میں سپائی کرہ کر اپنی درویشی کو چھپائے رکھا اور حضرت شاہ غلام علی دہروی علی رحمت رزوان بھی رامپور تشریف لاکر آپ سے ملے تھے گرمی کا موسم تھا شاہ صاحب نے فرمایا میں گرمی محبت اور حرارت مودت کی طلب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے شاہ صاحب کو تربوز عطا فرمایا تھا اتباع سنت کا نہایت التزام و احتمام فرماتے تھے عامال زاہری و باطینے میں حد درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے دل شقیلائی سے معمور اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چور تھا ایک کسرت خلق نے آپ سے استفادہ کیا کسرت اسکار آپ کا معمول تھا نگاہ میں اس قدر تاثیر تھی کہ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا آپ کا گرویدہ ہو کر غلام بیدام بن جاتا تھا بڑے بڑے امراء اور روسہ آپ کے مرید و متقید تھے آپ کا لنگر شاہی تھا جہاں سیکڑوں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے جود و سخا اور خوش اخلاقی آپ کا طرح امتیاز تھا کوئی سائل آپ کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا تھا بلکہ آپ کو سائلوں کے منتظر رہا کرتے تھے مستجب الدعوات تھے جس کے اثر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بڑی بڑی مشکلیں آسان فرما دیتا تھا آپ جس کے حق میں دعائے خیر فرماتے یا دعائے بد فرماتے وہ دعائیں فوراں بابِ اجابت کو ٹکرا جاتی تھی حافظ رحمت خواہ رحمت اللہ علیہ والیہ روحل کنڈ آپ کے بڑے متقد تھے اور ان کی بیٹی ختیجہ آپ کی مریدات تھی حضر شاہ جمالاللہ علیہ رحمت رزوان میں جذب و مستی کی فراوانی تھی ایک دن رامپور کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک پور اثر آواز سن کر جوش میں آگئے اور اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے فے اپنے دولت خانہ کی طرف تشریف لے گئے اس حال میں جو انسان یا اہوان آپ کے سامنے آتا تھا وہ مست و مدہوش ہو جاتا تھا اور بعض تو مرغی بسمیل کے طرح خاک پر لوٹتے تھے یہ باقی آنن پانن شہر میں پھائل گیا خلقے کثیر حاضر ہو کر آپ سے فیض حاصل کرنے لگی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ حضر شاہ جمالاللہ علیہ رحمت رزوان کو سیرو سیاحت اور شکار کا بہت شعب تھا آپ نے اپنی زندگی میں کئی شہروں کا شکار کیا ایک دفعہ بس سلسلے شکار دہلی سے رامپور اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ اسنا عراض شکار کرنے کی خواہش ہوئی اپنے خادم شاہ درگائی رحم اللہ علیہ کو ایک جگہ کھڑا کر کے فرمایا تم اس جگہ ٹہرو ہم واپس ہی پر تمہیں ساتھ لے کر رامپور چلیں گے اور خود ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور شکار کرتے کرتے شام ہو گئی آپ ایک نواہی گاؤں میں شب بسری کے لئے تشریف لے گئے پھر وہاں سے عازم رامپور ہو گئے کہ شاہ درگائی رحم اللہ علیہ خود بخود رامپور پہنچائیں گے لیکن شاہ درگائی رحمت اللہ علیہ رامپور نہ پہنچیں تقریباً ایک سال بعد آپ پھر دہری تشریف لے جاتے ہوئے اسی راستے سے گزرے تو ادھر شاہ درگائی رحم اللہ علیہ کو اس مقام پر جس جگہ آپ نے ان کو کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا وہیں پر غمگین پریشان حال اور گرد آلوت پایا بکمال شقت پوچھا کہ اس جگہ کب سے کھڑے ہو اس پر شاہ درگائی رحم اللہ علیہ نے عرض کی حضور جب سے آپ نے حکم دیا تھا اسی جگہ پر کھڑا ہوں یہ حال دیکھ کر حضرت شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان جوش میں آئے اور شاہ درگائی رحم اللہ علیہ کو سینے سے لگا کر نورن علیہ نور کر دیا آنے واحد میں سلوک و تصوف کے علا منازل تئے کرا دی اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کو معرفت خدا بندی حاصل ہوگی حضرت شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان تمام زندگی مجردانہ بسر کی لہذا کوئی اولادیں نسبی باقی نہ چھوڑی البتہ روحنی اولاد میں سے تین خلفہ حضرت شاہ درگائی رامپوری رحم اللہ علیہ شیخ سرائی رحم اللہ علیہ شیخ محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحم اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے ان کے علاوہ ملاقی دا لکھنوی اور میاں سیف اللہ قصبہ سرسی تحصیل سنبلز زلہ مراد آباد بھی آپ کے خلفہ میں سے تھے حضرت شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کے اولاد کے حوالے سے اگر آپ کو معلومات ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی طور پر بتائیں حضرت شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کی وفات حسرت آیات تین سفر المزفر تیس اگست بارہ سو نو حجری مطابق سترہ سو چورانے وی اسوی کو ہوئی اور رامپور اور رامپور شہر متصل دروازہ ادگا مزار مقدس بنا جو آج مرجعی خلائق ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سیوڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں ملتے ہیں انگلیوڈیو میں السلام علیکم سلام علیکم